ہریوں پہرے درسکو پہرے میتروں سواگت ہے آپ سبھی کا The Knowledge Group کے اس یوٹیوب چنل پر آج کے دن یہاں پر چاند دیکھنے کو لے کر کے ورتدھاری ہیں جو مہلائیں ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ ہمارے سہر میں ہمارے زلے میں چاند کب دکھائی دے گا تو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کے سہر زلے کا چاند نکلنے کا ٹائمنگ یعنی کی مون رائزنگ ٹائمنگ کیا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک سیئر کریں تو ہریانہ کے سبھی زلوں کا یہاں پر مون رائزنگ کی ٹائمنگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں چاند نکلنے کا سمیں بتا رہے ہیں تو کتنے بزے دیکھے گا ہریانہ میں چاند تو پنچ کلا میں آج چاند دیکھے گا راتری آٹھ بچ کا دس منٹ پر فیدہ باد میں آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر پانی پت میں آٹھ بچ کر بارہ منٹ انسٹھ سیکنڈ پر چاند دیکھ جائے گا جبکہ یمنہ نکر میں کروہ چوت کا چاند راتری آٹھ بچ کر دس منٹ پر دیکھے گا امبالہ میں راتری آٹھ بچ کر گیارہ منٹ پر چاند دیکھے گا جبکہ پانی پت میں یہاں پہ جو چاند ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے آٹھ بچ کر بارہ منٹ پر رہو تک میں آٹھ بچ کر سترہ منٹ پر امبالہ میں آٹھ بچ کر گیارہ منٹ پر کرنال میں آٹھ بچ کر بارہ منٹ پر چاند دیکھے گا جبکہ ہریانہ کے سونی پت میں چند رو دے ہوگا راتری آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر ہریانہ کی جین میں آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر چاند دکھ جائے گا کیتھل میں آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر ہریانہ کی سرسہ میں چند رو دے ہوگا راتری آٹھ بچ کر اکیس منٹ پر بہدرگر میں آٹھ بچ کر پندرہ منٹ انسٹھ سیکنڈ پر چاند دکھے گا ہریانہ کی گوہانہ میں آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر چاند دکھے گا نروانہ میں آٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر مہندرگڑ میں 8 بچ کر 19 منٹ پر فتحاباد میں 8 بچ کر 15 منٹ پر چاند دکھے گا تو گروگرام کے جو درسک ہیں وہ چاند درسک کر سکتے ہیں 8 بچ کر 15 منٹ پر جبکہ توہانا میں 8 بچ کر 17 منٹ پر چاند دکھے گا میواب میں 8 بچ کر 18 منٹ پر چاند دکھنے کی ٹائمنگ یہاں پر آئی ہے بتائی گئی ہے اس ویڈیو میں اتنی تھی جانگاری اپنے سہر اپنے زلے کا چاند نکلنے کا ٹائمنگ جاننا چاہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ بجرور بتا دیں